مائی کروڑ کی لائیو ٹرانسمیشن سے ظہور بزدار کا سلام قبول کیجئے جی اس وقت ہم موجود ہیں سکیکھی کی ایک مقام پہ کی ایف سی پوائنٹ پہ یہاں پہ جو آج جنوبی پنجاب میں جو دورہ لئیہ تھا سی ایم پنجاب وزیر علیہ شہباز شریف کا اس مطالق آج کیا کھویا کیا پایا ہم نے یہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے دس منٹ کی ہوگی اور اس میں جو ہے لائیو آپ کو سنانے کے لئے جو ہے مجید نیازی میرے ساتھ ہیں ایم پی اے تحریک انصاف حلکہ پی پی دو سو باسٹھ اس کے ساتھ ان کے رفیق بھی ہیں دوست بھی ہیں سارے دوست آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے بہترین خوبصورت رائے سے جو ہے ہمیں اظہار کر سکتے ہیں اب آپ کو لیے چلتے ہیں مجید نیازی صاحب کے پاس خان صاحب فرمائیے گا آج جو سی ایم کا دورہ ہوا تھا دورہ لائیہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا جس میں سوشل میڈیا پہ اب تک جو ہے اس کی تنقید بھی جاری ہے لیگی جو ہے وہ خوش بھی ہیں اس جلسے سے مگر احمد علی اولک جو سابقہ سوائی وزیر تھے اور جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ایم این اے حلقہ این ایک سو اکاسی سے سہبزادہ فیض الحسن صاحب آج تو ان کی جو پوزیشن تھی پارٹی کے اندر ایک تو میں کہتا ہوں وہ واضح ہوئی اس پہ آپ کی کیا رہے ہیں آج کا دورہ کیا ہم نے پایا کیا کھویا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سب سے سب کو السلام علیکم جتنے بھی ہمارے فیورز ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے ہمیں لائیب سننے کی جو مہربانی کی ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ تیس تیس کروڑ روپیہ تین شہروں کے لیے لئیہ چوکازم اور چوبارہ تو ہمیں ان سے کوئی نرازگی نہیں ہے کہ ان کو کیوں دے دیا گیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی اچھے شعبے میں ہیلتھ کے شعبے میں یا اس میں آپ کہہ دیں صاف پانی کے شعبے میں اس کے علاوہ بہت سالے مسائل اور ہیں ان میں یہ تیس تیس کروڑ روپیہ نہیں لگنا یہ پھر کھانے کے لیے اور اپنے جو نمائندے ہیں ان کو نوازنے کے لیے بیوٹیفیکیشن لفظ استعمال ہوئے بیوٹیفیکیشن کے لیے یہ تیس تیس کروڑ روپیہ جنوے کروڑ روپیہ دیا گیا ہے اور یہ مائل کیا گیا ہے اپنے نمائندوں کو کہ آپ اور اچھے طریقے سے کھائیں اور اپنے الیکشن کے پیسے برابر کریں تاکہ الیکشن آ رہا ہے اور آپ کا خرچہ باہر سے نکلا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ہمیں ان شہروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اگر دیئے گئے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دیئے گئے ہیں کروڑ اور فتح پر کا کیا قصور ہے دوسری بات یہ ہے کہ احمد علی اولک صاحب جو ہمیشہ نعرے مارتے ہیں جی میں مجھے حمزہ شہباز چچا بلاتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے میں یوں ہوں یہاں ہے کہوں گے یہ بتا لقداری یا تو پھر جان کہ ہمیں سزا دلوارے ہیں ہمارے لوگوں کو سزا دلوارے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے ناظروں کو آپ بورٹ دیا نون لیگ والوں کو بنے ہیں تو ان کا بھائی چیئرمن بننے ڈسٹرک کا تو یہ کیوں سزا دے رہے ہیں ایک ایم پی ایک الیکشن ہارنے کی تنی بڑی سزا اور آپ اگر اپنے آٹھ وزارتوں اور پانچ سال میں غریب لوگوں کے بچوں کو نوکریاں دیتے وہ نوکریاں باہر بیچنے کی بجائے یہاں پہ آتی اور آپ فنڈز کا صحیح استعمال کرتے اور غریبوں کا نام لے کر نعرہ لگا کے آنے والا سیاست میں جب غریبوں کے بچوں کے موں پہ فائلیں مارے گا تو اس کے ساتھ تو یہی حشر ہونا تھا تو قصور اپنا زیادتی ہے اپنی اور ملک اپنے گریبان میں خود نہیں جھانکتے کہ آپ کا بھائی کیا کرتا رہا آپ کیا کرتے رہے آپ نے غریبوں کے بچوں کے موں پہ فائلیں ماری نوکریاں ان کی بجائے اپنے علاقے کے غریب بچوں کی بجائے آپ باہر دیتے گئے آپ کو بڑا میرٹ یاد آ رہا تھا تو پھر میرٹ یہ تھا پھر لوگوں نے بھی میرٹ کیا کہ جس کو باہر کے لوگ پسندے وہ جائے باہر الیکشن لڑے ہمارے پاس اتی جگہ نہیں ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا اب اس کی اتنی لمبی سزا کیوں لوگوں نے بلدیات میں آپ کو ووٹ دیا اس کا کیا حساب کتاب ہوگا یہ صرف اور صرف ان کی منافقت ہے سیدادہ صاحب کو تو انہوں نے بلکل کھڑے رین لگایا ہوئے اس کو تو خالی چپڑا سی ان کی بات نہیں سنتا لیکن یہ احمد علی اولک کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ اب وہ آئین جی سی ایم کے ساتھ اتنا ہمارا تعلق ہے اور حمزہ شہباد مجھے چچا بولتا ہے یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مجارٹی تھی مببو حسن کی زلائی چیئرمن بننے کے لیے کو مجارٹی تھی لیکن مجارٹی کو نظر انداز کر کے ٹکٹ دے دیا گیا ام عمر علی کو اتنا کچھ یہ کر سکتے ہیں اپنے ٹکٹوں کے لیے مر سکتے ہیں ہمارے دو شہروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے تھے یہ لوگ صرف یہ انتہا کی بڑی بیغیرتی کہوں گا اس کو میں اور میں اس پہ اس مور پہ یہ کہوں گا اپنے عوام کو دیکھیں مجھے جب آپ لوگوں نے ایم پی اے بنایا تھا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے وہ نہ کر سکا جو کہ کرنا چاہیے تھا اور جو توقعات تھی لیکن یہ تو دیکھیں اس کے بارا یہ چیزیں دیکھیں کہ اس ظالم اور بیغیرت حکومت نے ہمیں ایک روپیہ فنڈ میں آن ائر کہہ رہا ہوں جس نے مجھے صحیح کرنی ہے مجھے غلط ثابت کرنے میں آن ائر کہہ رہا ہوں ایک روپیہ فنڈ نہیں دیا ان لوگوں نے ہمیں اور نہ ہی ہمیں ایک جوب دی تاکہ ہم کسی غریب کو دے سکیں کسی طریقے سے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا ماں سیوائے ایک لاکھ اور پانچ ہزار سمتنگ ایسے یہ ایک اتنخواہ ہے ہماری پی ہے مہیں پر منت کی اور وہ ہم آکے میڈیکل سٹور میں دیتے ہیں آکے جو کہ پانچ چھے مینے کے کٹھی کر کے پانچ چھے لاکھ روپیہ ایک لالیسن میڈیکل سٹور ہے ہسپتال کے سامنے کروڑ کی ہسپیل کے سامنے تو وہاں پہ آگے سالس چھے مینے ادھار چلتا ہے اور ہم پرچی بنا کے دیتے ہیں غریبوں کو دوائی کے لیے اور ساری کی ساری پی جو وہاں پہ استعمال ہو جاتی ہے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا کیوں یہ چتی ہزار مندیں نے جو ہمیں الیکٹ کیا تھا ان کا مندیٹ کیوں چرائے اس حکومت نے اب جو کہتے ہیں ہمارا مندیٹ ہے اور ہمارا جی حکومت گرانے کوشش کریں مندیٹ کا احترام کریں تو ہمارے مندیٹ کا کیا بنے گا اس عوام کی مندیٹ کا کیا بنے گا جو مندیٹ ہمیں ملا تھا عوام نے دیا تھا ہمارا کیا قصور تھا جو ہمارا حق تھا تین کروڑ روپیہ پر ائر وہ بھی نہیں دیا وہ بھی کھا گئے اب یہ بتائیں بھی ساڑھے تین سو ایم پی اے نون لیگ کا ہے اور ہم لوگ ہیں صرف اٹھائیس اب اٹھائیس اگر ان تین ساڑھے تین سو فنڈ لے رہے تھے اور ساڑھے اور اٹھائیس ایم پی اے کو تین تین کروڑ اگر دیا جاتا پورے پانچ سالوں کا تو پندرہ کروڑ کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو جانا چاہیے تھا تو لوگ نراز ہوتے ہیں اس بات پر ہم نے کیا کچھ نہیں کچھ ملتا تو ہم کرتے اور جے بتا دے آپ کو میرے ساتھ والے حلقے میں ایک صاحب ہیں جو اپنے نام کو چھوٹا لکھتے ہیں اور سردار بڑھا کر کے لکھتے ہیں وہ بھی ایم پی ہیں وہ بھی بہترہ اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی فنڈشن نہیں ملا وہ کہاں پہ ہیں کس کے پاس ہے وہ چھپے ہوئے ہیں کمارے ہیں سینٹ کی جو بورٹ تھا اس کو بیچے ہیں انہوں نے اور پھر اس کے بعد اپنا انٹرٹین کیا ہے اپنی جدادہیں اسٹیبلش کیا ہیں ہم نے اپوزیشن میں کچھ نہ ملتے ہوئے بھی اجتماعی شادیاں کی ہیں عیدوں پر غریبوں کو یاد رکھا ہے پھر ہم نے نوجوانوں کے لئے اتنی بڑی لیگ کا انعقاد کیا ہے سب کچھ کرنے کے باوجود یہ سب کوئی اپنی جیب سے تھا سی ایم صاحب کی ایک بات جو ہے بڑی وہ تھی کہ انہوں نے کہا جی خدمت کا موقع ملا تو لئیے کی تقدیر بدل دوں گا بدل گئی جی آج تقدیر تو پانچ سال اگر یہ آپ رہے ہیں اس دورے اقتدار پہ پی ایم ایل نون آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس موقع نہیں تھا کہ لئیہ لئیہ سمیت بلکہ پنجاب کے جو دیگر ازلا ہیں وہاں پہ اس وقت جو بنیادی سہولیات ہیں لوگ اس سے محروم ہیں کروڑ کے حوالے سے خصوصا جو دریائے سندھ ہے وہاں پہ دریائی کٹاؤ ہے کھائے جا رہا ہے لوگ بے گھر ہوئے اس پہ انتظامیہ کی جانب سے تحرک آج کاشکار جو ہے وہ رول گئے ہیں ان کا گنہ جو ہے ملوں کے باہر لمبی کٹاروں کے اندر موجود ہے کیا کہیں گے اس نقصان پہ سب سے پہلی بات کہ ان کو پانچ سال کیوں لئے یار نہیں آئے جس پل کا اعلان کر کے وزیراعظم گئے تھے وہ کہاں ہے جو اس وقت امبار گرائے گئے تھے اسمان سے پیسوں کے اور فنڈز کے وہ نواز شریف کو گئے ہو کتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک کیوں کچھ نہیں ہوا کیا امپلیمنٹ ہوئے اس پہ کچھ بھی نہیں ہونے مالا اب صرف الیکشن آ گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایسے بیوقوف اور ان کے اندر امان ختم ہو چکا ہے کہ یہ لوگ صرف و صرف ختم منبوت ممتاز قادری کا اور باقی جو معاملات ہیں جو کہ مذہبی معاملات ہیں ان کو پردہ دینے کے لئے عوام کو سیاسی رشوت کے لئے اکسا رہے ہیں یہ فنڈ نہیں ملنے والا بلکل نہیں ملے گا تین مہینے رہ گئے ہیں کیسے جو ٹائز ہو گئے یہ فنڈ نہیں ہوگا صرف یہ عوام کا ذہن بدلنا چاہتے ہیں اے پاگلو پاگلو جاہلو اور ظالمو یہ دیکھو کیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو بھلا سکتے ہیں ہم پیسوں کے لئے ہم ان فنڈز کے لئے اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنے امان کو بھلا سکتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ کے پرانے فرسودہ انیس ستر والی سیاست ہے یہ ختم ہو چکی ہے نوجوان جاگ چکا ہے نوجوان کو یہ سوچ ہے اور جو بزرگ ہیں وہ نوجوان اور وہ سب کمبینیشن مل کر اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پر تھے ہمارا پاکستان بنا کیسے ہمارے لوگوں نے جو پنجابی ہمارے بھائی ہیں ان کے والدین نے ان کے ماں بہنوں سب رشتہ داروں نے جب مایگریشن ہوئی اور انہوں نے کتنی قربانی دی کیا کچھ نہیں ہوا جوانوں کو آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا اسمتیں پاوال کی لیکن ہم نے پاکستان کی بحاف پہ پاکستان جو ہمارا مقصد تھا اس کے لئے ہم نے ان قربانیوں کو بالکل بے درے ہم نے قربانیاں دیں اور ہم نے یہ پاکستان بنایا اور پھر دیکھیں آج پاکستان کہاں پر ہے اب یہ بوڑا اب یہ بزرگ اب یہ جوان اب یہ بچہ اب عورت اب بچی جو بھی ہیں جو بھی ووٹ دینے کے قابل ہیں اور جو ووٹ پر نہیں ہیں جو صرف قائل کر سکتے ہیں اپنے والدین کو انہوں نے یہ ذہن بنا دیا ہے کہ اپنے والدین کا اپنے گھر والوں کا کہ ہم نے پاکستان کو ووٹ دینے ہیں نہ ہم عمران خان کے ہیں نہ ہم نواز شریف کے ہیں نہ ہم زرداری کے ہیں ہم نہ کسی بیماری کے ہیں ہم صرف وصرف ہم پاکستان کو ووٹ دیں گے اور پاکستان کے لئے جو اچھا ہوگا وہی ہوگا اب وہ باتیں ختم ہو گئے انہیس ستر والی سیاست ختم ہو چکی ہے اب صرف وصرف اچھائی کو ووٹ ملنے لگے اور آپ یاد کریں آپ دنیا نیوز کے نمائندے ہیں آپ لائیٹوڈے کے قاری زہور صاحب آپ سینئر صحافی ہیں آپ فخر ہیں ہمارے کروڑ کا صحافت کے دنیا میں آپ میری بات کو آج آن ریکارڈ یہ آن ائر جا رہا ہے یہ آہ سٹور ہو جائے گا یہ سیف ہو جائے گی آہ میری یہ بات یاد رکھے اور سب کو میں آہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اس الیکشن میں جو تین چار منہ بعد اگر ہو گیا تو اس الیکشن میں صرف صرف اچھائی کو ووٹ ملے گا نہ ناموں کو ووٹ ملنے نہ اس پارٹیوں کو ووٹ ملنے نہ سرداروں کو ووٹ ملنے نہ ہی کسی کے اثر کے اندیچے آکے لوگوں نے ووٹ دونے اگر لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو چھپ کے دیں گے لیکن ووٹ ان صفہ پاکستان کو ملنے اچھائی کو ملنے دوسری بات کہ ان لوگوں نے کیا کیا جو بسر اقتدار وفاقی وزیر رہا ہے ہمارے یہاں پہ ایم این اے صاحب صاحب بھادر سیڑ چلو اور لوگ تو شہر رہتے ہیں ان کا بیٹ کے ساتھ کچھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب ان سے پوچھیں کہ آپ جو رہے اقتدار میں اور آپ کے ابائی علاقہ جو ہے وہ بیٹ ہے اور وہ کچھا ہے اور دریاء ہے آپ نے کیا کیا سپر بند کے لیے کہاں ہیں آپ نے آپ نے جو آٹھ سال سوری دس سال آپ اقتدار میں رہے ہیں ایم ایز ایم این اے اور وزارت اور دو سال پہلے جب آپ کا زلہ ناظم بن چکا تھا دو زلہ ناظم آپ کے دور میں رہے آپ کے دو ایک تحصیل ناظم دو تحصیل ناظم آپ کے رہے فیاض شاہ اور سجاد خان تحصیل ناظم رہے آپ کی مکمل فل فلج حکومت تھی آپ کی کافلی کی آہ تقریباً آہ نائنٹی نائن سے لے کے اور دو آزار تیرہ تک آہ آٹھ تک آپ نے کیا کیا آپ نے اس کچھے کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا آپ جو اوروں پہ ایز ایزام لگاتے ہیں کہ جو شہر میں رہتے ہیں جن کے گھر شہروں میں اور شہر سے بہت دور ہیں آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ابائی علاقے کے لوگ تھے آپ بھی تو فنڈ لے لے کے آتے رہے اور کھاتے رہے کہاں پیسے پر بند کتنے پیسے ایشو ہوئے اس بند کے لیے اور ہر سال کتنے لوگ بے گھر ہوتے ہیں کتنی عزتیں خراب ہوتی ہیں کتنے لوگوں کے بچے ویجار و مددگار کھلے اسمان نیچے پڑے ہوتے ہیں حیاء اور شرم اور بغیرتک انتہائی ختم ہوگی ان لوگوں میں حیاء اور شرم اور دوسری بات یہ کہ یہ نواز شریف صاحبہ ہے پل ہمیں نہیں چاہیے پل ہمیں اپنے بچوں کے لیے دوائیں چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے خوراق چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا سکول چاہیے ہمیں اپنے بچوں کی صحت چاہیے اچھا پانی چاہیے ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے بند چاہیے سپر بند چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ پل نہیں ہمیں چاہیے بیوٹیفیکیشن کے لیے تیس تیس کروڑ روپیہ جو کہ آپ نے ایک لاوہ لگایا ہے کہ ہمارے جو تیس تیس کروڑ روپیہ بیوٹیفیکیشن کے لیے دیں اور یہ اپنے ہمارے جو منمائن دیں یہ اگلی الیکشن کے لیے پیسے کٹے کر لیں یہ صرف صرف فراد ہے یہ پانچ سال سوئے رہے ہیں اور پانچ سال بعد آخری تین مہینوں میں یاد آگیا یہ مجھے بتائیں بھی تین مہینوں میں تیس کروڑ لگ سکتا ہے ایٹ اینی کاؤسٹ نہیں لگ سکتا صرف عوام کو بے وقوف بنا گئے آپ کو بھی اللہ نے موقع دیا آپ منتخب ہوئے دوہزار تیرہ کے اندر گلہ آپ سے بھی ہے عوام کو کہ آپ نے کیا کیا ہے اپوزیشن تھی اس کے بوجود آپ کی جو کارکردگی ہے اس کو لوگ کیسے سمجھیں کیا سمجھتے ہیں میں نے زہور صاحب میں نے شروع میں ایک بات کہہ دی تھے کہ ایک ایم پی الیکٹ ہوتا ہے تو اس کو نہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ دیں نہ کوئی جوب ملے نہ اس کی کسی ادارے میں رسائی حاصل ہو اس کو جہاں بھی ہمارا کو کام کرنے لگتا تھا تو اس کو دوسری دن ٹرانسفر کر دیتے تھے جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر ہم کیا کرتے پھر اس کے برعکس یہ تو دیکھیں کہ ارد گرد اور بھی لوگ اپوزیشن میں رہے اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی جیب سے بھی تو آج تک کسی نے خرچ نہیں کیا نا ہم نے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کی آپ کے سامنے ہیں تین چار سو بچے کی شادی ہو چکی ہے اب ہم نیکس جا رہے ہیں تین سو اپنی بیٹی کا پھر ایک نیا اجتماعی شادیوں کا پروام ہو رہا ہے بیس اپریل کو اس کے علاوہ عیدوں پہ ہم نے غریبوں کو یا لوگ کہتے ہیں بھیکاری بنا دی ہے اور یارہ کسی غریب کے گھر میں اگر چورا جلانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جانی کہ کسی غریب کے لیے کچھ اچھائی کر لیں اس کو اگر بھیکاری کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بھیکاری بنایا ہے لوگوں کو اگر آپ اپنے اقتدار اقتدار میں لوگوں کو نوکریاں دیتے غریبوں کے بچوں کو جابز دیتے تو کیوں لوگ ہم سے کچھ مانگتے کیوں ہم کسی کو دیتے اور وہ لے لیتے آپ نے لوگوں کی جو حق کی نوکریاں تھی جو جاب تھی جو روزگار تھا وہ آپ امیروں اور اپنے سپورٹرز کے بھتیجوں بھانجوں کو دیتے رہے ہو اور پھر جب لوگ نادار ہیں اب یہ بتائیں بھی جن کے جس بندے کے دو تین بچے ہیں اور بڑھا ماں باپ بستر پہ آپ بچوں کو پڑھائے ان کی تعلیم کا کرے ان کے خوراک کا کرے ان کے رہنے کا کرے ان کی سارا لوازمات پورے کرے جو جو ماں باپ بستر مرد پہ ہیں جب بیمار ہیں ان کی دوائی پوری کرے بتائیں ایک بارہ تیرہ ہزار پندرہ ہزار تنخواہ لینا پرائیوٹ سیکٹر سے وہ کیسے سب منیج کر سکتا ہے بجلی کا بھل کون بھرے گا جب بجلی ہے نہیں پہلے ہے نہیں بجلی دو بجلی دو اب جب بجلی آئی ہے تو چودہ روپے فی یونٹ ہے اب بجلی کا بھل بھرے وہ کھانا پورا کرے بچوں کا وہ والدین کی دوائی پوری کرے وہ شادی غمی خوشی بھکتا ہے کیا کرے آپ نے تو دیوار پسال لگا دی پوری امام کو اب یہ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا تھا ہم لوگوں کو عیدوں پہ گئے لوگوں کو اتنا ضرور بتایا کہ ہمیں آپ یاد ہو ہم بے اختیار ہیں ہم نے لوگوں کو یہ باور کروایا یہ عیدیں یہ سب کچھ کر کے کہ ہمیں آپ یاد ضرور ہو لیکن ہم بے اختیار ہیں پھر ہم نے اجتبائی شادیوں کا پلان بنایا تو اس کے بعد آپ خود دیکھے کہ کتنے غریب غربہ نون پلٹیکل تھا کوئی سی سے نہیں پوچھا گیا آپ کونسی پارٹی سے ہو کس کو ووڈ دیا ہے کس کو ووڈ دیتے تھے کس کو دو گے یا کس کو آگے دو گے ووڈ کسی سے نہیں پوچھا گیا صرف غریب سے غریب ترین آپ اوپر لیں میرے حلقے سے پتہ کرا لیں کسی ایک جگہ پر پولٹیکل سروے نہیں ہوا اللہ کی مخلوق غریب مخلوق کی خدمت کے لیے ہم نے سروے کیا اور یہ آن ریکارڈ ہے اور پھر ہم وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے ہمارا سٹیڈیم تھا وہ نشائیوں کی عماج گاہ تھی اب میں فتح پور میں چلا چلا کے تک پڑھوں ہمیں کہیں ایک جگہ خالی پلاٹ دے دو ہم گراس بھی خود لگاتے ہیں بچوں کی پچھے بھی ماں بنواتے ہیں فٹبال گراؤنڈ کے لیے گراس بھی خود لگواتے ہیں پول بھی خود لگواتے ہیں لائٹس بھی دونوں گراؤنڈ کے لیے خود کرواتے ہیں آپ ہمیں خالی ایم سی کی جگہ دے دو ہم لڑکوں کے لیے نوجوانوں کی غلط سرگرمیوں سے ہٹا کے ہم ان کو کھیل کے میدان میں لے کے آئیں گے جیسا کہ کروڑ میں ہوا ہمیں صرف میوسپل کمیٹی کا چیرمن ہم نے بنایا ہے اتنے برے دور میں اور لوگوں کو اعتماد دیکھیں کہ تین سال کے بلسیوں کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کس کے پاس تھا کچھ نہیں اگر ہوتا تو یہ بہت کچھ کرتا عوام نے پھر بلدی آپ نے میرے مجھ پر اعتماد کیا اور پنجاب میں ایک دو میوسپل کمیٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں ایک میرے پاس ہے اس کے بعد ہم نے کروڑ کے اندر سٹیڈیم جیسے ایم سی کا ہمارے چیرمن آیا کروڑ کا سٹیڈیم میں بات ہوا آپ نے خود دیکھا کہ ہم نے کم از کم تیس سو لڑکے کے درمیان میں تیس سو لڑکا ایک تحصیل سے نہ لیا سے نہ کسی اس کروڑ تحصیل فتح پر کروڑ کے اندر سے ہم نے تیس سو لڑکے کو وہاں پہ کٹس بھی دی شوز بھی دیئے غریب ترین لوگ ہیں جن کے پاس خالی آنے جانے کا جس کو آج سی ایم سیب آئے ہیں وہاں پہ نظر میں بھی نیتا یہ لگا ہے کہاں پہ ہم نے وہاں پہ پنجاب کی سب سے بڑی پرائیویٹ لیگ کروائی ہے تو یہ ہم نوجوانوں کو بھی ابلائش کر رہے ہیں ہم ان کو بھی ان کے ویک اپ کر رہے ہیں کہ آپ اٹھ جاؤ اب آپ کا دور ہے اگر یہی کچھ ہوتا رہا باپ دادہ ماما چاچا یہ وہ دس دیٹ یہ کرتے رہو گے تو یہی حشر ہوگا سارے جسٹی کا نام اٹھایا گیا اور کروڑ فتح پر کا نام نہیں تھا بطور ایم پی اے آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں کیا سمجھتے ہیں تب سے بڑا مسئلہ تو جو ہے جو میں سوچتا ہوں نا جو میرے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ غربت روزگار کی کمی اور سیکنڈلی کہ جو جابز آتی ہیں گورنمنٹ کی اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی انٹی ایس ٹیسٹ میرٹ اب یہ مجھے بتائیں درجہ چہارم کی نوکر یہ چپڑاسی کی بیلدار کی مالی کی اور واشمن کی یہ مجھے بتائیں اس کے لیے کیا انٹی ایس ہونا چاہیے کیا میرٹ ہوتا ہے اس میں میرٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ غریب سے غریب ترین بندے تک پہنچیں غریب سے غریب بندے کو ڈھونڈ کے اس کو اس کے گھر میں آرڈرز پوچھائیں ہم کس کو دیتے ہیں نوکریاں جس کے ایڈائی سو ووٹ ہوتا ہے اس کو درجہ چہارم کی سینیٹری ورکر دیکھیں آپ پچھلے ادوار میں تحصیل ناظم صاحبے کر رہے ہیں سردار صاحب اس نے اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو سینیٹری ورکر لگا دی جھاڑو والا اب یہ کہ ایک معزز آدمی بشک وہ غریب ہے وہ جھاڑو نہیں اٹھاتا تو بھی ویری سوری یہ ایک ہمارے ایک دوست ہمارے ایک ہے کمیونٹی ہے یہ ان کا کام ہے انہی کو جاب ان کو جاب نہیں دی گئی وہ بھی جارے دکے کھا رہے ہیں معززین کے بیٹوں کو سینیٹری ورکر لگا ہے جب جھاڑو اٹھانے کا ٹائم ہے انہوں کہ ہم نہیں اٹھاتے ہم جھاڑو اٹھانے والے ہیں نہ حق دار کو حق ملا اور جس کو ملا اس نے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا یہ تو حالات رہے ہیں ہمارے علاقے کے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے علاقے کا جو ہے وہ روزگار کا نہ ہونا ہے یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے ایک مل ہے لیہ شگر مل جس میں ابراد بہت کھلا سا ایک ہونا چاہیے تھا راستہ ہونا چاہیے تھا ہمارے لیے کہ ملازمین کی تدعویت سارے کے سارے ملازمین باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ آٹھ اٹھ وزارتوں والے سبائی وزیر رہے ہیں وفا کی دفاعی وزار پیداوار کے وزیر صاحب یہاں پہ رہے ہیں میں نے حساب سردار بہادر سیٹ اس کو بھی خیال نہیں ہے کہ یہاں انڈسٹری ہونے چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جب اقتدار کرسی بٹھائے گا اختیار والی پہ اللہ نے اب بھی بہت عزت دی ہے میں عوام کا بھی شکر گزار ہوں اپنے قادر مطلق کے بہت کچھ شکر گزار ہوں لیکن میں بے اختیار تھا جب اختیار والی کرسی کبھی انشاءاللہ مل گئی عوام سوچتے ہیں کہ میں کھانے والا نہیں ہوں میں لگانے والا ہوں جو اپنے بچوں کے موں کنے والا چھین کے غریبوں کے بچوں کے موں میں دیتا ہوں تو لوگ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں بھی کون کھانے والا ہے کون لگانے والا ہے اگر ایک موقع میری اللہ کی ذات نے اللہ نے مدد کی اور غریب عوام نے ایک بار پھر اعتماد کیا تو ایم ایم کی سیٹ جیت کر اور اختیار والی کرسی بیٹھ کے انشاءاللہ وہ کچھ کر دوں گا اور میں نے اس کے دو تین جلکیاں دکھائیں بھی ہیں جیسے ہم نے بچیوں کی شادیوں کے سروے کی ہے ہم ایسے سروے کریں گے نوکریوں کے لیے درجہ چہارم کی تاکہ غریب کو اسے گھر کی دیلیز پر جا کے آرڈر ملیں اس کو ایک درجہ چہارم کی نوکری دے کے پچیس پچیس سال تک اس کا ناک اور کان نہ کٹا جائے وہ میں نے تجھے نوکری دی تھی نوکری دی تھی اور ساری پچیس سال پھر اس خاندان کو پوچھے کوئی نہیں نہیں ہم ان کے گھر تک ان کے خود سروے کریں گے جیسے شفاف سروے اجتماعی شادیوں کے ایسے ہی نوکریوں کا شفاف سروے ہوگا اور ہر کسی کو آرڈرز انشاءاللہ گھر پہنچیں گے اور جو نوکری ہیں جس میں انٹی ایس ہوتا ہے جس میں کوئی میریٹس ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کوئی اپنے چاچے ماں میں بھتیجے بھانجے کسی کا چکر نہیں ہوگا اپنے سپورٹر کے امیر سپورٹر کے بھتیجے بھانجے کی بات نہیں ہوگی صرف صرف غریب کو ڈھونڈا جائے گا اور یہ ہم کریٹریہ بنائیں گے کہ جو غریب ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہوگا ان کو ملے گا انشاءاللہ سبائی وزیر کی وہاں پہ موجودگی جلسگاہ میں امینے جو برسر اقتدار ہیں صحبزادہ فیضلحسن اس کی موجودگی کے باوجود کروڑ اور فتح پور کا نام نہ لینا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے پارٹی پی ٹی آئی کے اندر ٹکٹس کے معاملے بہت سارا کچھ لوٹے لوٹے رے آگئے ہیں کچھ کو ہم لوگ بھی وہاں پہ قرآن جو ورکر ہیں جن کی ہمارے جو پیدائش سیاسی پیدائش ہے وہ پی ٹی آئی میں ہوئی ہم بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے مشکل دور میں اپنی سیٹیں جیتے ہیں ہم اپنے خان کو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے ایسا فیصلہ کہ جس میں سرسر سرسر زیادتی ہو اور وہی لوگ جنہوں لوگوں کو زلیل کیا رسواک کیا ان کی عزتیں اچھالی فنڈز کھا گئے عوام کے ہمارے علاقے کو ترقی کرنے سے ان لوگوں کا روکنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے ہم ان کو نہ ٹکٹ لینے دیں گے نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم اگر اپنے لیڈر کو یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ جرت دی ہے کونفیڈنس دی ہے کہ ہم ان سے بات کریں ان سے پوچھیں یہ کوئی بات کر سکتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ یہ جا کے دربانوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جی سائیت جی سارت جی میاں صاحب جی میاں صاحب دمیہ شریف صاحب یہ سب کو یہ کچھ کرتے ہیں جو ہوں غلام جن کا دماغ غلام ہو جو ہوں نوکر انہوں نے کیا کرنے ہیں نوکروں کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا اتنے بڑے جلسوں میں ہمیشہ عزت دار غیرت مند جو سیاسی رانماء ہوتا ہے اور سیاسی عمامی نمہندہ ہوتا ہے غیرت مند کو عزت ملتی ہوتی ہے جو بغیرتی کرتے ہیں جا کے طلبے چاٹتے ہیں اور جا کے ان کی ٹی سیاں کرتے ہیں ان کو کبھی بھی ان کے علاقوں کو یاد نہیں ہے ان کو پوچھتا دوسری سیڈ والے ہیں جو ہماری پارٹی میں گس گئے آکے شب خون مارنے اور ان کو بھول ہے کہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے کہ جہاں پہ جی میں ہوئے گیارہ بندے ہیں دس ہیں یہاں پہ عمران خان عمران خان وہ بند ہے کہ جو صرف اصول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عمران خان ان کو وہ کام ان کے ساتھ کرے گا ان کو ساری زندگی یاد ہے کہ ان کے بچے یاد کریں گے کہ کسی کے پارٹی میں گس کے کسی کو نکالنا اور غیرت مندوں کی پارٹی میں گس کے کسی کو نکالنا آسان بات نہیں ہوتی تو وہ لوگوں نے سب نے اتنا اقتدار گزارنے کے بعد بھی اس علاقے کا کچھ نہیں کیا میں گزارش کرتا ہوں اپنی عوام سے آنکھیں کھولو اگر میں اپوزیشن میں رہ کے فانڈز اور جابز نہ ملنے کے بعد بھی اپنے غریب بچیوں کو سنبھال سکتا ہوں مجھے اپنے غریب لوگوں کی بچیاں یاد ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کون کتنا مجبور ہے اگر میں عیضوں پہ اپنے بچوں کو کپڑے باز مل لیتا ہوں اور پہلے غریبوں کے گھروں تک کوئن ہیں کوشش کرتا ہوں ان کا کون مر گیا تھا ان کو کیوں غریب یاد نہیں تھے ووٹ تو ہوتا غریب کا امیر ہم ہیں ہمارے دو دو تین تین بچے ہیں غریبوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ووٹ بھی انہی کا زیادہ ہوتا ہے ووٹ بھی غریب ہوت کیونکہ تعداد غریب غریبوں کی تعداد زیادہ ہے ان کا ووٹ زیادہ ہے امیروں کی تعداد پاکستان لیول پہ تھوڑی ہے جو سٹیبلڈ لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو غربت کی لیند سے نیچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے غریب کا ووٹ اور غریب ہی زلیل ہو رہے ہیں غریب ہی رسوہ ہو رہے ہیں غریب کو ہی کوئی نہیں پوچھتا ہی ہمارے علاقوں کو غریب تب کے کے ساتھ منصوب کر کے اس علاقے کے ساتھ ویسا رویہ رکھا جاتا ہے جیسے کہ ایک غریب آدمی کا پاس جس کا صرف دو اور تین ووٹ ہوتے ہیں اور وہ سیاسی کے پاس جاتا ہے اور چار چار دن تک اس کے کشتے کیونے میں کیوں ہوا ہے بیٹھے ہو ہمارے علاقے کے ساتھ ایسا ڈیل کیا جا رہا ہے مختصر کوئی شیر سنا دیں آج کے دورے پر میں جو سی ایم صاحب آ جائے ہیں وہاں پہ کروڑ میں ذرا غورتر بات ہے آپ نے غورتر سب نے سننی ہے کافی دوست دیکھ رہے ہیں آپ کی مہربانی آپ نے بڑھ ٹائم نکالا میرے لئے تو میں ایک شیر پڑھوں گا اور اس نے آپ اس شیر کو آپ نے رات کو سائی رات سوچنا ہے کہ یہ شیر کہاں سے نکلا اور کہاں پہ پہنچ گیا ہے شیر یہ جو ہے نا وہ پوٹری والا ہے وہ شیر ان کے مردہ والا نہیں ہے یہ اصل والا شیر ہے اور اس میں بہت بڑی بات ہے جب آپ سمجھنا چاہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ شیر تھا حضرت امیر خسرو کا کہ آج سی ایم صاحب آئے کیا کیا سب نے کیسے کیسے انتظامات ہوئے کیا کیا ہوتا راز کیا کیا کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد جب وہ آئے اور پھر کیا کر کے چلے گئے تو شیر یہ ہے کہ کھیر پکائی جتن سے جتن کہتے ہیں مشکل سے کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا پھر چرخے کو توڑ کے وہ آگ جلا دی اور پھر کھیر پکی اس کے اوپر کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا آیا کتہ کھا گیا تو بیٹھی دھول بجا بس وہ آ کے جو کچھ کرنا تھا کر گیا آپ سب ہم دھول بجائیں گے سارے بیٹھ گے گوڈ تینکیو سو مچ نیاجی صاحب ان کے ساتھ سلمان حیدر خان لشاری مہمہ عمران فخر بلوچ بڑے سینئر موس کرکر سلمان مانی صاحب کروڑ کے سٹار ساتھ میں حاجی صاحب کے گنمین محمد وزیر بہت شکریہ تمام دوستوں کا جنہوں نے یہ پورا پروگرام سنا اپنی خوبصورت آراز سے اظہار فرمائیے گا دوبارہ بعد بھی اس ویڈیو پہ آپ لوگ کمٹس دے سکتے ہیں نمبر بھی آپ ڈائل کر سکتے ہیں اپنی خوبصورت رائے دینے کے لیے نمبر ہے 03008383310 امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا اور آج لیا کا جو سی ایم صاحب کا دورہ تھا اس پہ اپنی جو خوبصورت آپ کی رائے ہے اس کا جو ہے آپ اظہار کر سکتے ہیں نمبر پہ بھی میسج بھی کر سکتے ہیں نمبر دوبارہ ریپیٹ کرتا چلو 03008383310 اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا خدا حافظ اللہ حافظ